اور تیسر ٹاؤن وغیرہ یا آپ جتنی بھی اور پرائیوٹ سوسائیٹیز ہیں ان سب میں ہی پھر انسان انویسٹرز اسلام علیکم دی ایڈرس ریال اسٹیٹ انڈ بیلڈرز کے پلیٹ فارم پر میں انسان مہابی پنساری ایک دفعہ پھر اپنے انویسٹرز کو اور اپنے کلائنٹس کو خوش آمرید کرتا ہوں اپنے چینل پر اور جیسے کہ آپ خوبی جانتے ہیں وی آر ڈیلنگ ان بہریہ ٹاؤن کراچی تیسر ٹاؤن اسکیم 45 ڈی ایٹی سٹیٹی کراچی انڈ اسکیم 33 انڈ اسکیم 45 یہ جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں الحمدللہ ان ساری لیگل سوسائیٹیز کو الحمدللہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں اور آج میں بات کرنے والا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی جو ٹو آنے والا ہے جس کو بیٹی کے ٹو کا بھی نام دیا جا رہا ہے اور اس کو فیج ٹو کا بھی نام دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آج میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں لیکن بیٹی کے ٹو کی کیا لانچنگ ڈیٹ ہے اور اس کا کیا پیمنٹ شیڈول ہے اور کتنے سکوئر یارٹس کے وہاں پر پلوٹس آنے والے ہیں اور کتنے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں کتنے کمرشل پلوٹس ہیں کون سے ویلاز ہیں اور کیا وہاں پر انڈرسٹر پلوڈز بھی ہیں ان ساری باتوں کو ان ساری ڈسکشن کو میں آج اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو اس کی لوکیشن بھی بتائی جائے گی اس کی لوکیشن بھی دکھائی جائے گی کہ بیٹی کی ایکزیکٹ لوکیشن کہاں پر ہے اور وہ اول بیٹی کے ساتھ سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دیکھیں بیٹی کے ٹو کی الحمدللہ ابھی تک اوفیشلی ایڈوٹائزمنٹ بہریہ نے کر دی ہے اور بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اس کے اوفیشلی اس وقت بولڈ لگ چکے ہیں اور اگر آپ بہریہ ٹاؤن کی گیٹ سے انٹر ہوں گے تو توحید اسکوئر کے ساتھ ہی آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ بہریہ ٹاؤن کراچی ٹو کے نام سے ایڈوٹائزمنٹ بہریہ کی نظر آئی گی جو کہ بہریہ نے اوفیشلی بہریہ کے اندر یہ اس کی ایڈوٹائزمنٹ شروع کر دی ہے تو جس سے یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ دیکھیں بہریہ ٹاؤن کراچی ٹو آنے والا ہے اور انقریب بہت جلدی اس کی لانچنگ ہے اب اس کی لاسٹ ڈیڈ یا اس کی فرس ڈیڈ یا کس ٹائم اس نے آنا ہے دیکھیں یہ تو ابھی تک کسی کو بھی کنفرم نہیں پتا ہے نہ ہی مجھے اور نہ ہی میرے جیسے اور بہت سے ڈیلر حضرات ہیں کسی کو بھی اس کی کوئی کنفرمڈیٹ نہیں پتا ہر انسان اپنی جو ہے سورسز سے اور اپنی انفارمیشن سے اور اپنے بہاوسو ذرائع سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ تک پروائیڈ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی شاید یہ بیس سے پچیس سے ڈیسیمبر تک آ جائے گا اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنوری کے فرسٹ ویک کیا ہو سکتا ہے مارچ تک بھی شاید اس کے آنے کے چانسز ہیں تو بہت ساری باتیں ہر انسان جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی انفارمیشن کے حساب سے آگے انفارمیشن پروائیڈ کر رہا ہے آفیشلی ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کی کیا لانچنگ گیٹ ہے ہاں البتہ اتنا ضرور کنفرم ہے کہ اس نے آنا ہے اور اس کی جو ایکجیکٹ لوکیشن ہے وہ بہریہ ٹاؤن کراچی جو اول بیٹی کے ہے اس سے تقریباً تقریباً کوئی 38 سے 40 کلومیٹر 38 to 40 کلومیٹر اس کا ڈسٹینس ہے اول بیٹی کے سے کافی دور ہے اور آفیشلی اس کا ڈسٹینس کافی ہے اگر ہم کراچی شہر سے اس کا ڈسٹینس کاؤنٹ کریں تو کراچی شہر سے جو بہریہ ٹاؤن کے جو ڈسٹینس ہے تقریباً 30 کلومیٹر کے آس پاس ہے اور فردر آپ 40 کلومیٹر اور آگے جائیں گے تو تقریباً یہ کوئی ستر پچھتر کلومیٹر کے ان بیٹوین اس کا ڈسٹینس بیٹ جائے گا کراچی شہر سے کافی دور ہے لیکن بعد یہ ہے کہ پورا شہر آباد ہونا ہے جیسے کہ یہ اولڈ بحریہ ٹاؤن ہے اس نے بھی آباد ہونا ہے ابھی تک تو یہ پورا آباد نہیں ہوا تو آبیسلی بحریہ ٹاؤن ٹو کیسے جلدی آباد ہوگا لیکن بعد یہ ہے کہ ایم نائن موٹر وے جس روڈ پر یہ ساری سوسائٹیز آ رہی ہیں جس روڈ پر یہ ساری لوکیشن اور ڈیفرنٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں یہ اگلے دس سالوں میں آپ کا فیوچر ہے یہ بارہا یہ بات میں اپنی ویڈیو میں بولتا رہا ہوں اور یہ بات میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں نئے سننے والوں کے لیے نئے دیکھنے والوں کے لیے کہ ایم نائن موٹر وے آپ کا فیوچر ہے کراچی شہر اس وقت پورا پیک ہو چکا ہے کراچی شہر کے اندر میں نہیں سمجھتا ابھی کوئی گنگائش باقی ہے اگر ہم اسکیم 33 کو بھی دیکھ لیں وہاں بھی کافی سوسائٹیز آ چکی ہیں وہ الگ بات ہے ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ وہاں پر کتنی آبادی ہو چکی ہے اور کتنی آبادی نہیں ہو رہی بات صرف یہ ہے کہ وہاں پر بھی کافی ہاؤزنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ آبادی وہاں پر ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ پورا پیک ہو چکا ہے اب وہاں پر مزید جگہ نہیں ہے آپ گلشن کا ایریا اٹھا لیں آپ گلستان جہور کا ایریا اٹھا لیں آپ اسکیم 33 کا اٹھا لیں گلشن مہمار کا اٹھا لیں کہیں گا بھی آپ ایریا اٹھا لیں اس وقت وہ سارا پیک ہو چکا ہے تو کراچی شہر میں ابھی فی الحال کوئی جگہ نہیں ہے اور اگر کوئی جگہ آپ لینے بھی جاتے ہیں اسپیشلی ہم جیسے میڈلی کلاس لوگ بھی اگر کوئی جگہ لینے جاتے ہیں اور کوئی مناسب سی جگہ پہ یا کوئی لیگل سوسائٹی کے اندر اگر ہم انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی فیملی کے لیے گھر بنانے کا پلان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مناسب سی جگہ پہ بھی میں نہیں سمجھتا کوئی ستر اسی لاکھ سے کم کا بلوٹ اس وقت ملتا ہے مناسب سی جگہ پہ جہاں پر ہم گھر بنا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ انویشمنٹ کے لیے آپ کو 25-30 لاکھ میں بھی یا 35 لاکھ میں 40 لاکھ میں بھی شاید جگہ مل جائے لیکن جہاں پر آپ گھر بنا سکے جہاں پر ساری ضروریاتی زندگی کی چیزیں آپ کو مل رہی ہوں وہاں آپ کو ستر اسی لاکھ سے کم کا پلوٹ اس ٹائم آویلیبل نہیں ہے تو آبیسلی جس کا بجٹ نہیں ہے کوئی میرے جیسا بندہ ہو جس کا بجٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو اس کو یہی آنا پڑے گا ایم نائن موٹرو ویب یہاں پر جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز آپ دیکھ رہے ہیں پھر چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہو ڈی ایچ سٹی ہو کمانڈر ہو یا ڈیفرنٹ سوسائٹیز اور بھی یہاں پر آ رہی ہیں گل مہور اور تیسر ٹاؤن وغیرہ یا آپ جتنی بھی اور پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں ان سب میں ہی پھر انسان انویسٹ کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسی سوسائٹی کے اندر انویسٹ کرے کہ جہاں پر اس کو اٹلیسٹ لاؤس نہ ہو اسی لیے اہم نائر موٹر ویگ کی جو امپورٹنس ہیں وہ وقت کے ساتھ اتنی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے یہاں پر ڈیفرنٹ سوسائٹیز آ رہی ہیں ہیدر آباد تک اسی لیے بیٹی کے ٹو میں جو آنا ہے تو یہ آپ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بیٹی کے ٹو آنے سے بیٹی کے ون کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی یا بیٹی کے ون کے ہوتے ہوئے بیٹی کے ٹو کیسے چلے گا دیکھیں جس نے گھر لینا ہے وہ کسی بھی حالات میں گھر لیتا ہے ٹھیک ہے جس نے انویسمنٹ کرنی ہے وہ کسی بھی حالات میں انویسمنٹ کرتا ہے آج ڈیسیمبر دو ہزار بائیس میں بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں مارکٹ بہت تھنڈی ہے آپ کسی بھی ریال اسٹیٹ مارکٹ کو نیچے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ میں بائیر نہیں ہے مارکٹ میں اچھی چیزوں کا بائیر آج بھی موجود ہے بائنگ سیلنگ آج بھی ہو رہی ہے اگر میں بہریہ کے بات کروں تو ایسے نہیں ہے کہ مارکٹ تھنڈی ہونے سے یہاں پر ٹرانسفر بند ہو گئے ہیں یا ٹرانسفر ختم ہو گئے ہیں نہیں آج بھی اگر آپ دیکھنے چاہیں گے تو دو چار آٹھ دس پندرہ ٹرانسفر آپ کو ملیں گے یہی چیز تیسر میں بھی آپ کو ملے گی یہی چیز آپ کو ڈی ایچ ای میں بھی ملے گی اور یہی چیز سکیم تھرڈی تھری سکیم ٹھارڈی پائیف کی سوسائیٹیز میں بھی آپ کو ملے گی یہ جو پراپر لیگل سوسائیٹیز ہیں وہاں اتنی مارکٹ گرنے کے باوجود بھی کام ہو رہا ہے بائیر موجود ہے بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے اسی طرح بیٹی کے ٹو جو آئے گا اس کے اندر بائنگ سیلنگ ہوگی اچھی بائنگ سیلنگ ہوں گی اب اس میں کتنے گرس کا فلوڈ آتے ہیں اس کی کیا چیزیں آتی ہیں وہ دیکھیں اوفیشلی کسی کو بھی نہیں بتایتا اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات بول دوں یا آپ کو کوئی میز گائیٹ کروں یا آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دوں اس سے مجھے کسی رکعت کا ثواب نہیں ملے گا تو یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو کوئی گائیٹ کرے کوئی مشورہ دے تو کم سے کم کوئی اچھا مشورہ دے تو یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں اوفیشلی ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو گئی ہے انقریب اس نے آنا ہے ابھی اس کی کیا ڈیٹ آتی ہے کیا پرائز اس کے ہوں گے سترہ لاکھ کا ہوگا پچیس لاکھ کا ہوگا پینتیس لاکھ کا ہوگا اس کی کیا ہوگا ابھی کچھ بھی نہیں بتا وہ صرف ایک خفیہ معلومات ہے جو بہریہ کوئی پتہ ہے مینجمنٹ نے ابھی نہیں اپنے ڈیلرز کے سامنے یہ چیز ڈسکلوز کری ہے وہ نہیں کسی اور اوفیشل پلیٹ فارم پر جو چیزیں آئیں گے وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا آپ لوگوں کو صرف یہ مشورہ ہے کہ جو بھی آناؤنسمنٹ ہو چاہے وہ ایک سو پچیس گس کا پلوٹ آئے ٹو ففٹی کا آئے فائیف ہنڈڈ کا آئے کمرشل آئے ویلاز آئے آپ دیکھ بھال کے پرچیزنگ کریے گا ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ آپ کو کسی قسم کا لاؤس آپ کے ذمہ آئے یا کچھ بھی ہے کیونکہ لوگ بہت جلد بازی میں ہمارے پاس ایک مسئلہ ایک تو یہ بڑا ہے کہ بھیڑے چال والا حساب ہے آدھی عوام جس سمت بھاگ رہی ہوتی ہے دوسرے لوگ اس کو دیکھا دے گی اسی طرح بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں پھر جب لاؤس ہوتا ہے تو پھر آپ اس ہاؤسنگ سسائٹی کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں یا اس کے بارے میں نیگٹیو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں انسان وقت کے ساتھ کام کرے اور اچھا پلئیر وہی ہوتا ہے کہ جو گیم کو دیکھتے ہوئے وقت کے حساب سے اس کے ساتھ پلئے کرے تو چیز اچھی آپ بائی کریں جو چیز آپ کو سمجھ آئے کہ ہاں یار یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اتنے ٹائم تک ہم انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیتنی ہمارا ہولڈنگ ٹائم ہے اتنا ہمارا ہولڈنگ پیریاد ہے تو آپ انویسمنٹ کریں اور جب ایجٹ لینا ہو تو ایجٹ لے کے نکل جائے تو ان ساری ڈیٹیلز کے لیے آپ میرے آفیشل نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے آفیس تشریف لاسکتے ہیں ہمارے کسی بھی ممبر سے ہمارے کسی بھی کلیک سے آپ رافتہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہماری جو سرویس ہے 24x7 ہے آپ کسی بھی وقت ہمارے وارسپ نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں بیٹی کے ٹو کے حوالے سے اگر وہ لانچ ہو جائے اس کی بکنگ کے حوالے سے وہاں پر پرچیزنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاری ہو آپ ہمارے کسی بھی نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں بیٹی کے ٹو آتا ہے تو آپ ضرور ہمارے نمبر پر کانٹیک کریں پرچیزنگ کے لئے اور اپنی ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں مزید کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خیدت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اللہ حافظ